اللہ 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 لا الہ الا اللہ اب آپ ادرات وضو کریں غصل کریں اچھے کپڑے پہنیں خوش بو لگائیں قرآن کھولیں ایک دفعہ دس دفعہ سو دفعہ ہزار دفعہ ہزار دفعہ بھی قرآن کھولیں قرآن کھولنے کے بعد کہیں پروردگار میں نے قرآن پڑھا اس کا عجر ہے فرمایا بے نیاز ہوں چاہوں تو دوں چاہوں تو نہ دوں قرآن کریم دن میں ہزار بار بھی کھولیں لاکھ بار بھی کھولیں بے نیاز قبول کرے تو آج رہے بڑی آہستگی کے ساتھ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی بعض آق سماعتوں کی نظر کہ لاکھ بار بھی قرآن کھولیں تو یقین نہیں کہ یہ عبادت قبول بھی ہے کہ نہیں ایک نظر ایمان کی حالت میں صاحبِ قرآن یعنی مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھ لیں تو دیکھنے والا صحابیِ رسول بن جاتا ہے اور صحابیِ رسول کون ہے صحابیِ رسول وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کوئی غیرِ صحابی یعنی ہم یا ہمارے بعد میں آنے والے اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کریں تو وہ فضیلت نہیں جو صحابیِ رسول ایک مٹھی جو خیرات کرے اس کا عجر زیادہ ہے قیامت تک کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو علمیت کے اعتبار سے تصوف کے اعتبار سے کوئی کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو وہ صحابیِ رسول کے گردے پا تک نہیں پہنسکتا قرآن کی ہزار دفعہ بھی زیارت کریں وہ مقام نہیں ایک دفعہ صحابی قرآن مدینہ والے مصطفیٰ کی زیارت کرنے سے بندہ صحابیِ رسول بن جاتا ہے اور قیامت تک صحابی کے برابر کوئی نہیں تو آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ قرآن کو تکنا کیسا ہے اور قرآن والے کو تکنا کیسا ہے کہ قرآن کو تک کر بھی عجر کا پتہ نہیں قرآن والے کو تکنے والا صحابیِ رسول بن جاتا ہے اور قیامت تک کوئی انسان صحابی رسول جیسا ہو نہیں سکتا تو صحابی قسرت عبادت سے نہیں بنتا مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے تو جس نبی کی زیارت اتنا عالی کر دے وہ نبی خود شان میں کتنا عالی ہے مجھے کہنے دیجئے وہ قرآن سے بھی عالی ہے یا چپ کر گئے ہو میں زمدہ رہا ہے اس گلدہ کہ میرا نبی قرآن سے بھی عالی ہے بولو ذرا قرآن سے بھی ہر دور میں بحث جاری رہی کہ قرآن عالی یا قرآن والا قرآن والا یا قرآن والا بلاخر یہ بحث مجدد وقت حضرت امام احمد رضا کے پیاس پہنچی اور عرض کی حضور بتا کیے قرآن عالی یا مدینہ والا مصطفیٰ صحابی قرآن عالی تو امام کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اس لیے یہ عالی ہے چپ کر گئے ہو یاد کہا قرآن اللہ کا کلام ہے اس لیے یہ عالی ہے لیکن جب زبطے تحریر میں آ گیا مجلد ہو گیا انسانی دسترس میں آ گیا تو پھر درجہ قرآن سے مدینہ والے مصطفیٰ کا یار کٹے ہو لے میں کوئی چھوٹ دلی ہو لیا خوش ہو کے قودرہ سبحان اللہ جڑا اپنے نبی دی شان سن کے جنہ راضی اتنی بلند آج کا وے سبحان اللہ امام نے فرمایا یہ مجلد ہو گیا انسانی دسترس میں آ گیا اب قرآن سے زیادہ درجہ صاحبِ قرآن مدینہ والے مصطفیٰ کا ہے اور قرآن کے بارے میں فرمایا لیلت القدری خیر من الفی شہر قرآنِ کریم جس رات نازل ہوا وہ ہزار مہینوں سے افضل جس رات میں قرآن اترا ہزار مہینوں سے افضل اور جس رات میں صاحبِ قرآن اترا اچھا ابھی بھی آب حضر شک میں ہیں کہ گال کچھی طریقہ رہا ہے چلو میں بات کو مکمل کر دوں حضرتِ عبداللہ بیر رواحہ حضور کے صحابی ہیں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام تھے جو حضور کی نات لکھتے تھے حضور کی نات پڑھتے تھے آج پوچھتے میں کتے لکھیا کیا تھے وہ میرے مقدرچ لکھیا تیرے نہیں لکھیا مہین کی قرآن صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں جو حضور کی نات لکھتے رہے حضرتِ عبداللہ بیر رواحہ نے حضور کی نات لکھے حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مکمل شیر نہیں پڑھا ایک ہی مصرہ پڑھا اوپر والا یا نیچے والا اولہ یا سادی دو مصرے کبھی مکمل نہیں پڑھے اس لیے قرآن میں شاعر کی مضمت آئی ہے اس لیے کہ کوئی حضور کو شاعر نہ کہے اس لیے حضور نے پورا شیر نہیں پڑھا لیکن حضرتِ عبداللہ بیر رواحہ کی نات کا پورا شیر پڑھا دونوں مصرے پڑھے جڑا بندہ ہونتا ہی نہیں بولے اگر ہون بھی نانا بولے اے نہ سمجھے اپنی مرضی نانی بولے نہیں مال کا ونو توفیق نہیں بولی ملی اے سلی نہیں بولے جملہ ارز کرنے جا رہا ہوں مفہوم کیا ہے حضرتِ عبداللہ بیر رواحہ نے کہا حضور اگر اللہ انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل نہ بھی کرتا آپ کا چہرہ ہدایت کے لیے کافی تھا سبحان اللہ چہرہِ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت میں رالکے رالکے عاشقوں کی تلاوت میں عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام حضور علیہ السلام کا چہرہ مصحفِ قرآن بلکہ آپ ام الکتاب ہیں حضور کے ناتقہ میں اللہ کریم نے اپنے کلام کی اس انداز میں سبیل فرمائی کہ کہہ دیا کہ میرے حبیب کا بولنا اپنی مرضی سے بولنا ہی نہیں یہ جب بھی بولتا ہے اپنے رب کی مرضی سے بولتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رُسُولِ النَّقَرِيمِ عزیزانِ گرامی قدر میں کیا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور کی شانے بیان کرو آہا تاگوئی آئی میں ممکن نہیں آہا تاگوئی آئی میں ممکن نہیں